جہن دوستو بنگال کے چناؤں کے نتیجے جب سامنے آئے تھے تو اس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ چلی ٹھیک ہے بھلے ممتب انردی جید گئی ہو موڈی کو اس میں ہار مل گئی ہو لیکن اب بنگال میں ذرا شانتی ویابت ہوگی اور ڈیولپمنٹ کی جو بات کی جا رہی تھی اس ڈیولپمنٹ کی طرف سرکاروں کے دورہ دھیان دیا جائے گا چاہے وہ کیندر سرکار ہو یا پھر راجی سرکار ہو لیکن بنگال کے چناؤں کے نتیجے سامنے آنے کے بعد بھی چیزیں تھنڈی نہیں بنی جس طریقے سے چناؤں کے بعد کی ہمسہ دیکھنے کے ملی جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اس طریقے سے آسم میں لوگوں نے پلائن کیا کئی سارے سوال اٹھے جو راججپان ہیں جگدیب ان کے اور ممتب انرجی کے بیچ میں جو تلک پناہ دیکھنے کے لیے ملا کئی سارے آروپ پر تیروپ لگائے گئے ایون بنگال ہائی کوٹ تک بیچ میں آگئی تو اس کے بعد بھی لیکن بنگال میں شانتی نہیں بن رہی اب یہاں پر آپ کس کو صحیح کہیں گے کس کو غلط کہیں گے یہ تو ایک الگی مددہ ہو گیا ہے لیکن اس سمیں جس طرح اس کی راجنیتی ممتب انرجی کر رہی ہیں اور جس طریقے سے وہ کیندر کے ساتھ ٹریٹمنٹ کر رہی ہیں اس کو دیکھ کر دو دھڑے من گئے ایک جو یہ ایک صاف طور پر کہہ رہا ہے اور کھل کر کہہ رہا ہے کہ ممتب انرجی یہاں پر بہت غلط طریقے سے کام کر رہی ہے اور دوسری طرف لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ممتب انرجی ہی ہے جو موڈی کو سبق سکھا سکتے ہیں اب یہاں پر ممتب انرجی کا یہ رویہ اس لیے بھی معنی رکھتا ہے کیونکہ آنے والے سمائے میں جب ایک بار پھر سے نیدر موڈی مطلب رہان منتری کی کرسی کے لیے چناؤں ہوں گے اور اس سمائے جب ایک بار پھر سے موڈی کے سامنے ویپکش کا چہرہ ڈھونڈنے کا ایک بڑا سوال کھڑا ہوگا تب ایک بار پھر سے جب مہاگڑ بندن منے گا تب ایک بار پھر سے یہ سوال پیدا ہوگا کہ مہاگڑ بندن کا چہرہ کون منے گا کیونکہ موڈی کے سامنے کسی ایسے چہرے کو رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے جو اس کو شکست دے سکے اگر آپ ایک ویپکش کے طور پر دیکھ رہے ہیں نہیں تو موڈی کی لہر نے 2014 میں جو کیا تھا وہی 2019 میں بھی کیا بلکہ اور بہتر بھی کیا 2014 میں کیا ہوگا اس کے بارے میں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن ممتب انرجی کی جو تیور ہیں وہ اس سمائے یہی بتا رہے ہیں کہ ان کی پلاننگ کچھ ایسی ہی چل رہی ہے ممتب انرجی کے مکھی صلاحکار الپن بندوپادیا کو لے کر کیندر اور بنگال سرکار کا ویوات تھم نہیں رہا بنگال کے راجپال جگدیب دھنگر نے منگلوار کو مکھی منتری ممتب انرجی کو جھوٹا قرار دے دی انہوں نے کہا کہ یاس توفان سے ہوئے نقصان کے ریویو کے لیے پردان منتری نیرند موڈی نے بنگال میں بیٹھک کری اس بیٹھک میں ممتب نہیں پہنچی بیٹھک سے گائب ہونے کی وجہ جو بتائی گئی وہ ایک دم جھوٹی تھی دھنگر نے ٹویٹ کیا ممتب انرجی نے ستہ اس مئی کو رات سوہ گیرہ بجے مجھے میسج کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ کیا میں آپ سبھی بات کر سکتی ہوں ارجنت ہیں ممتہ نے فون پر اس بات کے سنکیت دیئے کہ پی ایم کی میٹنگ میں وہ اور ان کے عدیگاری نہیں جائیں گے جنتہ کی سیوہ کے اوپر ان کا اہنکار اس سمیہ حاوی ہو گیا تھا جھوٹی باتوں سے مجبور ہو کر میں نے پورا ریکارڈ سامنے رکھ دیا ہے اب سب لوگ دیکھ سکتے ہیں 28 مئی کو پردان منتری نیرند موڈی نے پسچیب مدنہ پور میں بیٹھک کے دوران توفان سے ہوئے نقصان کا ریویو کیا تھا اس بیٹھک میں انہیں کافی انتظار کرنا پڑا تب بنگال کے مکہ سچیب الپن بندوپادیا بھی نہیں پہنچے اس کے بعد الپن کو کیندر نے دلی بولا لیا تھا پر یہاں سے ممتہ اور کیندر کے بیج کی تقرار اور بھی زیادہ پڑ گئی الپن کو مکہ سچیب حد سے ریٹائر کر ممتہ نے انہیں اپنا پرمک سلاکار بنا دیا اس کے بعد کیندر نے کہا کہ وہ الپن کو چارج شیٹ بھیجے گا بھلے ہی وہ ریٹائر ہو گئے ہوں لیکن کاروائی ان کے اوپر کی ہی جائے گی ممتہ بینر جی نے سوموار کو موڈی کو خط لکا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو بیٹھک کا سوروپ بدل دیا آپ نے گورنر اور کچھ کیندری منطریوں کو بیٹھک میں بولایا اس کا میں نے ویروہد نہیں کیا لیکن آپ نے بیٹھک میں اپنے پارٹی کے ایک ستھانی ویدھائک کو بولا لیا اس کا مجھے کوئی اوچتے نظر نہیں آتا پی ایم اور سی ایم کے بیچ کی بیٹھک میں ایک لوکل ویدھائک کا ہونا سویکار کہیں سے کہیں تک نہیں کیا سکتا دراصل یہاں پر ممتہ بینر جی کا جو اشارہ تھا وہ شبیندو جی کی طرف تھا اب کیونکہ پی ایم کی بیٹھک میں سب سی ایم موجود تھے اور ان سی ایم کو جو کی ممتہ بینر جی ہیں ان کو یہ بات بلکل بھی گوارہ نہیں تھی کہ ان کے سامنے ایک ایسا شخص ایک ایسا ویدھائک بیٹھا ہو جس نے ان کو انہی کے شیطر جو کی نندی ران تھا وہاں پر ہرایا ہو اور وہ اس بیٹھک میں شامل ہو رہا بس یہیں سے یہ تلکپن بڑھتا چلا گیا اور یہ تلکپن اتنا زیادہ پڑھ گیا ہے کہ اب کیندر اور راج مطلب مودی اور ممتہ کے بیچ میں کہیں سے کہیں تک بھی سامنجے سے فیلحال بیٹھتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے کہا جاتا ہے کہ جب کنی دو لوگوں کو ساتھ میں مل کر چلنا ہو تو کسی ایک کو یا کسی اوسری کو سمجھ سمجھ پر جھکنا پڑتا ہی ہے اگر وہ ویکتی سامنے والے کا مان رکھنے کے لیے نہیں جھکتا ہے تو اس کے ساتھ اور زیادہ سمجھ سیا ہوتی ہے اور وہ چیز کبھی آگے تک چل نہیں پاتے اب یہی چیز اس سمیں راج سرکار اور کندر سرکار کے بیچ میں دیکھنے کے لیے مل رہی ہے جہاں ایک طرف ہٹلر کہنے کا آروپ ہٹلر بھی کہہ دیا ممتہ بنر جی نے ہٹلر تک کا سمجھ دن دے دیا وہیں دوسری طرف خود وہ کیا کر رہی ہیں اس کے اوپر لوگ سوالیاں نشان لگا رہے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ آنے والے ہفتوں میں یہ راج نیتی کس کروٹ بیٹھتی ہے میرے سوڑیوں فیلالتنا ہی جائے ہیں جائے بھائی